اسلام علیکم ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کہ دیجئے گا آپ کے سامنے آج یہ جتنے ڈریسز بڑے ہیں جی سارے میری بیٹی کے ہیں ہوریا کی ڈریسز ہیں اور میں نے سارے ایک ہی ویڈیو میں لے آئی ہوں میں نے ان کی کسی کی کٹنگ بتائی تھی کسی کی سٹیچنگ بتائی تھی کوئی ویڈیو میں نے ایزیس لائک ٹائی یا ٹپس کے اوپر اپلوڈ کی تھی کوئی ایزیس لائک ٹائی کورس پر اپلوڈ کی تھی کوئی ادھر سے پوچھ رہا کہ اس کا حصہ کی در ہے کوئی ادھر سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا ہمیں بتا دیں میں نے سارے ڈریسز کو ایک ہی جوابے کٹھا کر دیا کہ جنہوں نے ڈیزائنگ کے لیے ویڈیو دیکھنی ہے آج کی ویڈیو پوری دیکھ لیں جتنے ڈریسز میں نے ابھی سٹیچ کی ہیں اس کے میں سارے دکھا دیتیوں آپ کو کچھ جو ہے جی یہ والے یہ تھوڑے فینسی میں ہیں کہیں فنکشن پہ عید پہ شادی بیاں پہ کہیں بھی میں تو اس طرح کے کپڑے بنا کے خود ہی پہنا دی کچھ جو ہیں وہ کیویل میں ہیں گھر پہ پہننے کے لیے ہلکی پور کی ڈیزائنگ ان کے اوپر بھی ہے بعض نے سیکھنے کے لیے ویڈیو دیکھی بھی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کپڑے ہیں کپڑے تو ہر بار دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں ویڈیو سکپ نہیں کریں بڑی مزے کی ہے اچھا یہ سوٹ جو ہے نا یہ میں نے پچھلے سال سیا تھا لیکن میں نے اس کو بڑا سٹیچ کر لیا تھا اب بھی میں نے اس کو کو کوشش کی چھوٹی پہ نکال کے دیکھا کہ اس کو آ جائے گا لیکن نہیں آیا ایک دم سے بڑی پہ تین مہینوں کے اندر اندر اس کی ہائٹ بڑھ گئی ہے تو یہ سوٹ اس کو اب پوری کمیز آ گئی ابھی میں نے اس کا ٹراؤزر سٹیچ کر رہا ہے تو چلیں میں آپ کو ایک ایک کر کے جلدی جلدی سے ساری ڈیزائنگ دکھا دیتی ہوں جنہوں نے کچھ دیکھا ہوا ہے انہیں بھی سمجھ آ جائے گی جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا انہیں بھی سمجھ آ جائے گی یہ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹنگ کر کے پی پیر میں نے یہ اوپر اس طرح سے یہ پتیاں چپکائی تھی اور سینٹر میں سارے میں نے شیشہ لگایا تھا یہ پتیاں ساری میں نے سوی دھاگے سے جوڑی ہیں یہ پتیاں وہ اتریں گی نہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پتیاں اب اتر جائیں میں نے کام جو بھی کرتی ہوں وہ پکا کرتی ہوں ایک ہی بعد سلیل کے آگے جو ہے میں نے تین پتیاں پتیاں اسی طرح سے لگا کہ سینٹر میں میں نے شیشہ اور ساتھ میں جو ڈوری لگائی ہیں گردی بطیک سٹائل ڈریس بنایا تھا اور بہت خوبصورت ل لیکن ابھی تک پینا نہیں گیا تھا اس کو سائز پورا نہیں تھا اب ماشاءاللہ سے سائز پورا آگیا ہے گہرے کے اوپر میں نے لیس لگائی تھی اور بیک سائیڈ بلکل سادہ تھی ٹھیک ہے بلیک کلر کا اس کے ساتھ ٹروزر ہے تو یہ ہو گیا ایک سوٹ ہاں جی یہ والا سوٹ جو ہے جی میں نے ابھی آپ کو تکھایا تھا جب میں نے کارٹن کے سوٹ لیے تھے ساری ویڈیو میں تکھائی تھی میں نے جو شاپنگ کی ہے اس میں سے ایک میرا یہ والا گولڈن سوٹ بھی تھا تو اس کا جو پجاما بنایا ہے اس کے نیچے میں نے اس طرح سے کف لگا دیا ہے چونڈٹ لگا کے ٹھیک ہے اور اس کا فروک میں نے اس طرح سے سٹیچ کیا تھا میں نے پہلے پورا کپڑا جو ہے نا وہ مارکٹ میں یہ موٹیو لگا کے نا موٹیو لگوا کے تو اس کو پہلے کھلا کپڑا ہی دے دیا تھا موٹیو لگوا لیا تھا بلکو سینٹر میں کپڑے کے یہاں سے دیکھ لیں یہ موٹیو سلائسے لگا ہوگا ہے سارا ٹھیک ہے یہ موٹیو یہ ہے اس کے بعد جب میں نے میرے پاس کپڑا موٹیو لگ کے آ جیا گا میں نے دو پلیٹ اس سائیڈ پر ڈالے دو پلیٹ اس سائیڈ پر ڈالے بلکو یہاں پر یہ پتے آرہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے داگا جو ہے میں نے سلکہ تھوڑا sampai میرے پلیٹ اس سائیڈ پر ڈالی ہے جب میرے دو پلیٹ اس سائیڈ پہ چلے گئے پھر جتنا حصہ میرا یہاں سے بچا اس کو میں نے کٹ کر کے یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بتائی ہے جس میں میں نے کٹ کر کے سائیڈ پہ چونڈا ڈالی تھی اوپر سے نہیں کٹ کیا تھا یہاں میں نے سائیڈ پہ چونڈا ڈال دی پھر میں نے ایک کپڑا لیا کپڑے کے اندر سے مجھے ایک بارڈر تھا چوڑا سارا اس میں جو مجھے چیز چھوٹی سی پیاری لگتی ہے میں وہ اتنے بڑے بارڈر میں سے بھی وہ چھوٹی سی چیز نکال لیتی ہوں مجھے یہ بڑی خوبصورت سی لگی تھی تو یہ میں نے نکال کے اس طرح سے سائیڈ پہ لگا دی ایک اور بارڈر تھا اس میں یہ پنک پنک شیڈ آ رہا تھا اور میرے موٹیو کے اندر بھی اسی طرح کے پنک پنک شیڈ تھے تو میں نے یہ موٹیو جو ہے یہ میں نے اس سائیڈ پہ لگایا ان دو پنک کے اور یہ میں نے اندر والی سائیڈ پہ ایک باکس بنا دیا انہی پنک کے یہ والا حصہ میرا اس طرح سے آ گیا جیسے دو پنک ادھر بھی دو پنک اور دو پٹیاں یہاں نیچے میں نے بالکل اس کے ساتھ ہی اس کو فنش کیا اس کو لگانے سے پہلے میں نے سینٹر میں ایک اور کپڑے کی پٹی لگا دی تھی تو میرا ڈیزائن اوپر سے اس طرح کا آ گیا ہے بازو کے آگے میں نے یہ ایک چھوٹی پٹی لگا دی تھی پہ تین پلیس ڈالے تھے اور ایک یہ والی پٹی لگا دی تھی گیرہ میں نے بالکل سادہ رکھا ہے اور بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے ایسے چونٹ ڈالی ہیں جیسے فرنٹ سائیڈ پہ ڈالی ہیں اور بیک سائیڈ کے اوپر بھی میں نے ایسے ہی ڈال دیا اچھا اب یہ میرا کم ہو گیا تھا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو اس طرح کے ایشو ہوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو لگا دیتی ہوں اب جو اس کے ساتھ میچنگ ہو رہا تھا میں نے اوپر وہ لگا دیا بچوں کے بال باز اپا کھلے ہوتے ہیں نہیں وہ کھلے کے نظر بھی آ جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے مجھے برا نہیں لگتا ہے یہاں پہ بھی وائٹ آیا کوئی بات نہیں کھایا رہا ہے تو اس طرح سے بن جاتا ہے اچھا مشین کا نشان ہلکا سا لگ گیا یہاں میں اب ٹیلکم پوڈر لگا کے اس کو باش کروں گی آئل دیا ہوا تھا تو اس لیے اچھا یہ فراک دیکھیں کتنا خوبصورا لگا ہے ایسے دیکھیں باقی جو ڈیزائننگ یہ والی میں پہلے دکھا چکی ہوں تفصیل سے بتا چکی ہوں وہ آپ میری ویڈیو میرے چینل پر جا کے دیکھ لیں یہاں میں صرف آپ پر ڈیزائننگ دکھا دوں گی یہ نیچے والا عصہ ہے یہاں میں نے دو لیسز لگائی ہیں یہاں میں نے سائیڈ پہ پانچ پانچ پلیٹس لگائی ہیں بازو کیا کہ اس طرح سے پٹی ہے اور بیک سائیڈ کے اوپر پوری مکمل چونڈاٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے ہے اور ٹروزر کے پانچے کے اوپر اس طرح برائیٹس لگائی ہیں یہ اس طرح سے فراک ہے یہ باڈی والا فراک ہے ادھر اس کی سینٹر میں اس لیے میں نے گلہ لگانا تھا تو سینٹر میں میں نے پلیٹس نہیں ڈال لے اس کی سائیڈ پر ڈالیں بیک سائیڈ میں میں نے پلیٹ پورے کے پورے ڈالیں یہ سوٹ ہے میں نے اس کو چھوٹی عید پر بنا کر دیا تھا لیکن چھوٹی عید پر اس نے پہنا نہیں ہے اب گرمی آگئی ہے تو اب یہ پہنے گی ہے میں نے برائیٹس کرائی تھی یہاں پر سارے میں نے اس طرح سے پلیٹس جالے تھے آگے سلائیاں ہیں سائیڈ پر سلائیاں ہیں یہاں چاک کے ساتھ ساتھ چاچر بٹن لگائے ہیں گیرے اور چاک کے اوپر اس طرح سے گرین کلر کی پائپنگ لگائی ہے بیک سائیڈ بلکل سمپل ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے یہ بھی جو فروک ہے جی یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بنایا تھا اس طرح سے اس کے میں نے یہاں پہ موٹیو ایمبرائیٹری کرائی تھی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے موٹیو بٹن کی طرح کے تھے اور گلے کے اوپر اس طرح سے ایمبرائیٹری تھی یہاں تین تین پلیٹس ہیں بازو کے آگے بھی گڑھائی ہے اور بیک سائیڈ کے اوپر صرف پلیٹس ہیں باقی سارا سمپل ہیں اس طرح سے آل اوور ڈریس ہے یہ والا پورا پجاما بھی ساتھ ہی ہے اس طرح سے سادہ پجاما ہے تو یہ میں نے ایمبرائیٹری کرا کے اس طرح سے اس کو یہ بھی اس نے پہنا نہیں تھا میں نے تب سٹچ کر لیا تھا تو اب یہ عید پہ پہلے بھی کافی سارے ڈریس ہو گئے تھے تو اس کی باری نہیں آئی ہے تو یہ ابھی سارے ڈریس جتنے بھی نیو ڈریس پڑے ہیں میں سب کی سب آپ کو ایک ہی ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر آئیڈیا لینا ہے تو ایک ہی ویڈیو سے لے لیں یہ ابھی کچھ تن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کسی نے اس کی سٹچنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میں میرے چینل پر چلا جائے آپ یہاں پہ صرف اس کا لک دیکھ لیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے ڈوریاں لگائی ہیں تین تین گوھل گلے کا اوپر جو ہے میں نے اس طرح سے بیپسہ بنایا ہے یہاں موٹیو لگوایا ہے یہاں ایمبرائیڈی ہے ساتھ میں ایک تسل لگا دیا ہے ایک موٹیو جو ہے بازو کے یہاں اوپر لگایا ہے اور آگے میں نے اس طرح سے لیسز لگا کے ایمبرائیڈی کروا لیا ہے یہ اس طرح کا لک ہے جی اس کا اور ساتھ اس کے سمپل پجاما ہے بیک سائٹ کے اوپر اس طرح سے تین ویڈ میں اس طرح سے لیسز لگائی ہیں ایک یہ سوٹ ہے یہ میرے پاس پوری کمیز تھی مطلب فل بڑی جس طرح سے بڑے سائز کی ڈھائی گز کی کمیز ہوتی ہے فرانٹہ لیدہ ہوتا ہے بیک لیدہ ہوتی ہے بازو لیدہ ہوتے ہیں اس میں سے میں نے پورا سوٹ بنایا ہے اور یہ بارڈر میں نے خود سے لگایا ہے میری کمیز کا بچا ہوا تھا یہ بارڈر میں نے خود لگایا ہے پہلے یہ والے بارڈر پھر اوپر نیک کے اوپر بارڈر سلیو اس کی جس طرح سے تھی اسی طرح سے سلیو کی سلیو لگا دی تھی یہ اس کا بیک سائٹ ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ میں نے پلین کے اوپر بنایا ہے اس کی بھی ساری اگر آپ نے کٹنگ اور سٹیچنگ جان نہیں ہے میرے چینل پر چلے جائیں یہ سادہ ٹراؤزر ہے وہاں آپ کو اس کی ساری کٹنگ اور سٹیچنگ وہ آپ کو سمجھا دی جائے گی جنہیں صرف ڈیزائنی کے لیے دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں اس طرح سے ہے جی جوائنٹ لیس سینٹر میں ہے دو سادہ لیسز ہیں اور یہاں پہ یہ لیس جو ہے یہ میں نے فکس کی ہے بعض کا مجھے آ رہا تھا کہ آپ پہلے یہ والی لیس لگا لیتی پھر یہ لگا لیتی تو آسان ہو جاتا آسان ہو جاتا لیکن یہ لیس اب یہاں آتی ہے پھر یہ والی لیس اس کے اوپر لگتی ہے یہاں پہ اتنا موٹا سا ہو جاتا ہے اور یہ جو فکس کرنے کا ایک سٹائل ہے مطلب یہاں سے جو پٹی آ رہی ہے ساری ایک جیسی یہ اس طرح کا لک نہیں پھر آئے گا یہ دیکھیں ایک جیسی پٹیاں آ رہی ہیں اوپر سے جتنی خالی خالی ایک جیسی پٹیوں کا یہ پھر اس طرح سے نہیں آئے گا اس کا لک چینج ہو جائے گا وہ بن سکتا تھا مجھے بھی پتا ہے کہ پہلے اگر اس کو لگا لیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے سینٹر میں جو ہے جی میں نے لیس لگا کے تو یہ پرل موٹی لگا دیئے ہیں بازو کے آگے میں نے لیس یہ دے اور یہاں میں نے لیس کا ایک فلاور کٹ کر کے اوپر پرل موٹی سے فلاور بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا اوورال لک ہے اور یہ اس کا ساتھا پجامہ ہے بچے ہوئے چھوٹے پیس ہیں میں نے یہ بنایا تھا جی چھوٹا سا ایک پیس تھا میرے پاس صرف فرنٹ بیک کا اسی کے اوپر میں نے ڈیزائننگ کی ہے سادہ بازو لگا کے اس میں سے بچے ہوئے کپڑے کی ساری پٹیاں لگائی ہیں لیسز لگائی ہیں شیشہ لگایا ہے اس ساتھ میں یہ ٹراؤزر ہے جو میں نے سلیپ پہ کپڑا لگایا ہے تو اس طرح سے بچے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں سے بھی حملوڈ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں صرف ہمارا گھیرا تھا باقی کچھ بھی نہیں تھا یہ بھی اسی طرح سے یہ چھوٹے سے پیسے میں نے بنایا ہے اگر کسی نے اس کی کٹنگ دیکھنی ہے میرے چینل پر موجود ہے وہاں دیکھ سکتی ہیں یہاں جوائنٹ لیسز کی باڈی کو جوڑا ہے دو لیسز لگائی ہیں سینٹر میں فلاورز لگائی ہیں اوپر بھی لیس ہے اور بازووں پر بھی لیس ہے سادہ کمیز ہے بلکل نیچے گھیرے کے آگے پیچھے لیس ہے اور یہ وائی ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر کے پانچے پہ لیس ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی پرنٹیڈ ہی ہے جی ایک کمیز ہے میں نے پورا جو ہے ڈائیگلز کپڑے سے پورا سوٹ سٹچ کیا تھا اس طرح سے آرگینزا کو اٹیچ کیا ہے اندر گلے کے پھر یہاں پٹی لگا دی تھی پھر ٹسل لگا دیا ہے یہ سلیو ہیں سلیو کے آگے لیس ہے اور یہ والی پٹی ہے گھیرے کے اوپر بھی اسی طرح سے ڈیزائننگ ہے اندر جو ہے اس طرح سے آرگینزا لگائی اس لائیاں لگا کے دو پٹیاں ہیں اور نیچے لیس ہے بیک سائیڈ کے اوپر صرف لیس ہے ٹراؤزر کے پانچے پہ لیس ہے اس طرح سے یہ والا سوٹ ہے جی یہ بھی بہت تھوڑا کپڑا تھا اس کی لیندھ پوری نہیں تھی تو میں نے اس طرح سے یہ بورڈر لیدہ سے اٹیچ کر کے اس طرح سے اوپر جو ہے یہ والا بھی جوائنٹ لیس لگایا سینٹر میں میں نے سارے شیشہ لگایا گلہ میں نے وی میں صرف لیس لگا کے تین شیشے لگا دیئے بازو میں نے اسی طرح سے پوری کی ہے اتنا سا میرے پاس کپڑا تھا کٹنگ شٹنگ سے جو بھی پچا اس میں سے میں نے یہ والا کپڑا ایڈ کیا اور باقی آگے میں نے اس طرح سے یہ ایک چکن کا پیش لگا دیا ہے ٹراؤزر کے اوپر بھی لیس ہے جو گلے کے اوپر لیس لگی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی میں نے ڈھائی گز کپڑے سے پورا سوڈ بنایا تھا اس کی بھی اگر آپ نے کٹنگ وغیرہ دیکھ نہیں ہے میں نے اس کو پورا کٹ کر کے دکھایا تھا ویڈیو میں کہ میں نے ڈھائی گز سے کٹنگ کیسے کی اب یہ سٹچ ہوا دیکھ لیں اس طرح سے سینٹر میں میں نے چوڑی پٹی لگائی ہے یہ والی سائٹ پہ میں نے بری پٹی لگائی ہے پھر ایک پٹی میں نے اوپر سے اس طرح سے لگائی ہے ایک کلیکہ بھی لکا آگیا ہے نیچے گہرے پہ پوری پٹی ہے ساتھ میں لیس ہے بیک سائیڈ پہ صرف لیس ہے بازو کے اوپر صرف لیس ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سادہ پجامہ ہے یہ اس کا لک ہے یہ بھی اسی طرح سے تھی ڈھائی گز کا پورا کپڑا تھا کمیز کا پوری کمیز کے کپڑے سے میں نے اس کو یہ سوٹ بنا کے دیا سینٹر میں وائٹ لیس لگائی ہے پھر بلیک لگائی ہے بلیک انڈ وائٹ کا کنٹرالز تھا تو بازو پہ بھی ایسے لگا دی ہے گھیرے پہ بھی ایسے لگا دی ہے بیک سائیڈ پہ صرف ایک لیس ہی لگائی ہے سادہ بلکل کمیز ہے پانچے کے اوپر اسی طرح سے دو دو لیس لگا دی ہیں جس طرح سے بازو پہ اور گلے پہ لگی ہیں تو یہ تھی جو میری آج کی ڈیزائننگ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کتنی ساری ڈیزائننگ دیکھنے کو مل گئی ہوگی امید ہے آپ کو پسند بھی آئی ہیں اور آپ کی جو خواہش تھی ہے کہ اے ایک ہی ویڈیو میں میں سارا کچھ دکھا دیں وہ بھی میں نے سارا ایک ہی ویڈیو میں دکھا دیا اور جنہوں نے ڈیزائننگ دیکھنی ہے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی مجھے دیں اب نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ